السلام علیکم فرینڈ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور عید کے بے سبری سے انتظار کر رہے ہوں گے لیکن عید کے ڈریس کا کیا ابھی تک نہیں بنا چلیں کوئی بات نہیں ہے میں ہوں نا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت خوبصورت ڈریس یعنی کہ ایک شیئر شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ شرارہ غرارہ ایون کے ٹراؤزر کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس شیئر کی ڈیسائننگ ہم جس ٹو لیسز کے سریعے کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ عید پر اس لئے پہن بھی سکتے ہیں یہ وائٹ چیکن کاری میں شیئر ہے اور میں تقریباً سات سے آٹھ سال تک کی بچی کے لئے یہ سٹیچ کر رہی ہوں اور اسی کے لئے میں میرمنٹ شیئر کر رہی ہوں اس شیئر کے جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ سکسٹین پوائنٹ فائنچیز ہے اور اس کی لینڈ ٹوئنٹی سیکس پوائنٹ فائنچیز ہے میں چونکہ اس کو شرارہ کے ساتھ بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس کی لینڈ جو ہے وہ کم رکھی ہے اور اس کو شورٹ فارم میں رکھی ہے آپ اسے لونگ میں بھی بنا سکتے ہیں باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں میرمنٹ کیسے کر رہی ہوں بلکل ایسے ہی اپنے کپڑے کو رکھتے ہوئے جیسے کہ میں نے رکھا تھا اپنے ساری میرمنٹ لے لینی ہے اور یہ میرمنٹ لینے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں سے ہم لوگ پوائنٹ فائنچیز اس لئے نیچے کی سیٹ پر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے شولڈرز کو جو ہے وہ تھوڑا تیچھا کٹنگ دینی ہوتی ہے جس سے کہ شولڈرز جو ہے وہ گلہ پیچھے کی سیٹ پر نہیں جاتا اور وہ صحیح سے ٹکا رہتا ہے اور یہاں سے ہم لوگ یہ چونس کے ساتھ فیٹنگ اس لئے دیتے ہیں کیونکہ اس سے بہت اچھی فیٹنگ آتی ہے آپ اس فیٹنگ لائن جو میں نے لگائی تھی اسے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو کہ آپ کتنی فیٹنگ رکھنا چاہتے ہیں بچی کی میں چونکہ بہت زیادہ فیٹنگ نہیں رکھتی اس لئے میں نے بس اس کو تھوڑا سا کرو کیا ہے گرمی میں تو کپڑے ویسے ہی کٹ کھانے کو توڑتے ہیں تو یہ کٹنگ کمٹیٹ ہو گئی ہے اس سے بعد ہم لوگ اس کے اوپر لیس کیسے اٹیج کرنے ہیں اس کے لئے یہ میرمنٹ لینے والے ہیں تو ہم لوگوں نے سائیڈ سے اس کو فائف انچز پر نشان لگا لینا ہے اندر کی سائٹ پر ہم لوگوں نے یہ بوت سائیڈ پر نشان لگا لینے ہے جو کہ ہم لوگ باٹم سے بھی اور شولڈر والی سائیڈ سے بھی لگا لیں گے اور سیم ایسے ہم لوگ دوسری سائیڈ سے بھی 5 انچز پر نشان لگانے کے بعد ان نشانوں کو آپس میں اٹیج کر لیں گے یہ والا ڈیزائن آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے اس لئے یہ میں نے بنایا ہے اور یہ اس سے بعد ہم لوگ گلے کا نشان لگا لیں گے جو کہ ہمارا تقریباً 3 انچز بنے گا تو ہم لوگ یہاں سے جتنی ہم نے گلے پر لیس لگانے اس کے مطابق نشان لگا لیں گے آپ اس سے زیادہ اور کم بھی لگا سکتے ہیں ہماری لائننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جہاں پر ہم نے لائن لگائی تھی لائن سے باہر کی سائٹ پر رکھ کر ہم لوگ لیس کو اٹیج کر لیں گے بوت سائٹ پر بلکل ایسے ہی جیسے کہ ہم لوگوں نے بوت سائٹ پر لیس اٹیج کی ہے ایسے ہی ہم لوگ گلے پر بھی اٹیج کر لیں گے گلے میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ تھوڑی اوپر کر کے لیس لگانی ہے تاکہ وہ گلے کی سلائی میں آجے اور باہر لگی بھی بری نہ لگے یہ ہماری ایک لائن اٹیج ہو چکے اب ہمارے پاس جو سیکنڈ وائن لائن تھی اسے ہم لوگ اس پر تھوڑی جگہ چھوڑتے ہوئے اس کو سائٹ سے ایسے ہی یہاں سے تھوڑا سا فول کریں گے اور اس طرح سے جو ہماری پہلے والی لائن لائن لگی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر کر کے دونوں سائٹ سے لگا لیں گے اس سے بعد ہم لوگ جیپس بکرم پر گلہ کٹنگ کر لیں گے گلے کے لیے میں نے مجھے اس کی ویڈیو بنانے بھول کی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کی میئرمنٹ لکھ دی ہے کہ آپ نے کتنا گھر رکھنا ہے یہاں سے ہم لوگ جیس کا باہر والا حصہ اس کو ایک پاؤں کے فرق رکھتے ہوئے سلائل لگا لیں گے تاکہ یہ باہر والا حصہ جو ہے ہمارا کور ہو جائے اس سے بعد ہم لوگ اس کو سینٹر میں سے فول کر لیں گے یا ٹرن کر لیں گے کسی بھی طرح یا آئرن سے ہم لوگ پریس کر لیں گے تاکہ جیسے جیسے کہ میں رکھ رہی ہوں ہم لوگ اس کی سائٹ پر سلائل لگا لیں گے چیفز بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ یہ سلائل لگانے کے بعد ہم لوگ اندر کا جو یہ سافی کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ کٹ لگا لینے ہے تاکہ سلائل اکھٹھی نہیں ہو کیونکہ ہم لوگوں نے اس گلے کو پیچھے کی سیٹ پر فول کرنا ہے اس کی فولڈنگ ہو گیا اس سے بعد ہم لوگ اس پر ایک سنگل سلائل لگا لیں گے تاکہ ہمارا گلہ دوبارہ آگے کی سائٹ پر نہ ہو یا اس کا کپڑا نہ نکلے یہ کام کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے شولڈرز کو آپس میں اٹیچ کر لینا ہے شرٹ کے پھر ہم اب ہم لوگ بیک والے گلے کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر آ کر سب سے پہلے کپڑے کو صحیح کر لینا ہے کیونکہ کپڑا کہیں سے بھی اگر تھوڑا سا بھی گلت لکھا جائے کی کٹنگ میں اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے کپڑا سی کریں گے اور اس سے بعد نشان لگاتے ہوئے ہم لوگ بیک والے کے لئے کی کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا کہ جس بچی کے لئے یہ ڈریس بن رہا ہے اس کو یہ والا گلہ پورا آ رہا ہے یا پھر نہیں آ رہا اگر اس کو یہ والا گلہ پورا نہیں آتا تو ہم لوگوں نے یہاں سے تقریباً ٹو انچز کا ایک کٹ لگا لینا ہے اور اس کو کپڑے کے ساتھ کور کر لینا ہے اور اگر یہ والا گلہ بچی کو پورا آ رہا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ایرے ایک ایرے پٹی لینے اور اس کو شولڈر کی سلائے کے ساتھ لگاتے لگاتے راؤنڈ میں سلائے لگانے کے بعد دوسرے والے شولڈر پر جا کر کمپلیٹ کر دیں گے اسی طرح سے ایرے پٹی لے کر ہم لوگوں نے دونوں سیٹ پر سلیپ پر لگا لینا ہے اگر آپ اس پر سلیپ اٹیش کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پر آپ اس پر سلیپ بھی اٹیش کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسے فولڈ کر کے لگا لینا ہے جیسے کہ میں لگا رہی ہوں سلائے لگانے کے بعد ہم لوگوں نے بیک والے گلے میں بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے کٹ لگاتے ہیں دہاں رکھنا ہے اس بات کا کہ ہماری سلائے کی بیچ میں کٹنگ نہ ہو جائے صرف ایکسٹرا کپڑا ہے جو وہ کٹنگ رو کٹ لگانے کے بعد ہم لوگ اس کو سیدھا کر لیں گے اور بہتر ہوگا کہ ہم لوگ اس کو آئرن سے پریس کر لیں کیونکہ اس طرح سے یہ اچھے سے بیٹھ جاتا ہے اور سلائے کرتے ہوئے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا یہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جو سلیپ پر کپڑا لگایا تھا آرم ہول پر کپڑا لگایا تھا اس کو بھی ہم لوگ ایسے ہی کٹ لگانے کے بعد فولڈ کر لیں گے لیکن ایک بات کہ یہاں پر بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جس وقت اس کی فولڈنگ کرنی ہے ریپ کپڑے کے تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کپڑا جو ہم لوگوں نے اندر سے سلائے والا کیا ہوا تھا وہ باہر کی سیڈ پر آ رہا ہو اگر باہر کی سیڈ پر تھوڑا سا بھی کپڑا آ رہا ہو تو ہم لوگ اس کو کٹنگ کر لیں گے جیسے کہ یہ میرا آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا کٹنگ کر دیا ہے اسے بعد ہم لوگ ان کی بھی سلائے لگا لیں گے یہ ہماری سلائے کمپلیٹ ہو چکی ہے جو گلے کی بھی لگ گئی ہے اور بازو کی بھی لگ گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آئرن سے کر کے سلائے لگائے تھی تو یہ بہت زبدست لگیا اس سے بعد ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے جو ہم نے فیٹنگ کی لائن لگائی ہوئی تھی ہم لوگوں نے یہ فیٹنگ کی سلائے لگا لینی ہے اس سے بعد ہم لوگوں نے یہ آئرن کی مدد سے جو چاک مورنے تھے ان کے نشان لگا لیے ہیں کیونکہ اس طرح سے یہ بالکل سیدھا آ جاتے ہیں اور اگر ہم لوگ پینسل سے یا کسی چاک سے نشان لگاتے ہیں تو اکثر وہ ٹیڑے بھی ہو جاتے ہیں اس سے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ لیس کو الٹا رکھنا ہے اور کپڑے کو اچھے سے ڈبل فول کرتے ہوئے لیس کے اوپر رکھ کر سلائے لگا دینی ہے یہ ہم لوگوں نے پوری لیس ایسے ہی اٹیج کر لینی ہے فرنٹ سے سٹارٹ کرنے اور دوبارہ فرنٹ پر ہی آ کر فتم ہو جائے گی یہاں میں نے فرنٹ کی لیس لگا لی اور سیکنڈ والی پر پہلے ہم لوگوں نے چاک سے جہاں سے سلائے لگانی ہے وہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سا لیس کو پکا کر لیا کیونکہ یہ اٹیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے سٹارٹ سے بعد میں ایسی ہو جاتا ہے یہ پھر ہم لوگوں نے لیس لگانے کے بعد اس کو کپڑے کو ڈبل فول کر کے اس پر سلائے لگا لینی ہے جیسے کہ میں لگا رہی ہوں اپنے ایسی ہی تمام کپڑے کو فول کرتے ہوئے پورے چاک پر ایسی ہی سلائے لگا لینی ہے جو ہم لوگوں نے ایرن سے کپڑا پریس کیا تھا بلکل اس کے اوپر رکھتے ہوئے لیس کو پھر سلائے لگانی ہے بچی کے لیے ہاتھ سے چاک میں لگانے کے لیے مجھے یہ لیس تھوڑی بڑی لگ رہی تھی اس لیے میں نے اس لیس کی تھوڑی سی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم لوگوں نے جہاں تک آئرن سے پریس فول کرنے کے لیے نشان لگایا ہے وہاں تک آ کر مشین کو ایک دفعہ ہم لوگ روک دیں گے اور اس کو سیمپل سلائے لگا لیں گے جہاں کہ ہم لوگوں نے آئرن سے نشان لگایا ہے یہ میں نشان لگا رہی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوں گے سیسے تو میں اس کو اب صرف لیس اٹیچ کر لوں گی سلائے لگا کر یہ سلائے پوری کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کپرے کو مشین میں سے نکال لینا ہے مشین سے نکال لینے کے بعد ہم لوگوں نے اسے چیک کرنا ہے کہ اس کا کارنر ٹھیک سے بن رہا یا نہیں اور وہ صحیح سے بن رہا ہوگا تو ہم لوگوں نے جیسے باقی جیسے فولڈنگ کی ہوئی ہے لیس کے اوپر کپڑے کی بلکل اسی طرح سے اس کی بھی فولڈنگ کر لیں گے ہم لوگوں نے ایسے ہی کرتے ہوئے پوری شیٹ پر ہم لوگوں نے لیس لگا لینی ہے دوسرے کارنر کو بھی ہم لوگوں نے ایسے ہی فولڈ کرنا ہے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو بیک کی سیڈ پر موڑ لینا ہے اور بیک کی سیڈ پر موڑ کر اس کی بھی ہم لوگ ایسے ہی سلائی لگا دیں گے جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے لگائی تھے یہاں سے جب ہم لوگ کارنر پہ پہنچیں گے تو ہم لوگ کارنر کی جگہ سے تھوڑی سی سپیس چھوڑ کر اس سے بعد اس کارنر کو سیڈ پر چھوڑ دیں گے جو کہ ہم لوگ بعد میں ترپائی سے یا پھر اسی سلائی سے ہی کور کر لیں گے ایک ساتھ یہ والی صحیح سے کور نہیں ہوتی اور یہ بہت زیادہ موٹا لگتا ہے نیچے سے یہ ایسے ہی کور کرتے جانا ہے اور اس طرح سے پوری شیئرٹ کمپلیٹ ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو تھم سب دیں تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ یہ شیئرٹ گرارہ کے ساتھ کتنی اچھی لگ رہی ہے خوش رہیں اب آت رہیں دوسروں میں خوشیاں باتتے رہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ